اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ امریکہ اور برطانیہ جو 20 سال تک افغانستان کے نہتے عوام پر ظلم و ستم ڈھاتے رہے ہیں ایک معاہدے کے تحت برطانیہ اور امریکہ اور اس کے ہواری یہاں سے چلے گئے اور اس دوران بھی انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے اور جانے کے بعد اب بھی ان کا انداز وہی ہے اب یہاں یہ ایک بات سوچنے والی ہے اور بہت ہی توجہ کے لائک ہے کہ امریکہ برطانیہ اور ان کے جو ہواری ہیں اگر وہ افغانستان کے لوگوں کے ساتھ مخلص تھے وہاں کی عوام کے ساتھ مخلص تھے ان کے ہم دردت تھے تو چلے جانے کے بعد عوام کے لیے کوئی اعلان کرتے کوئی امداد کا پیکج لے کے آتے ان کی دادرسی کے لیے کوئی قدم اٹھاتے بجائے اس کے کہ یہ کام ہوتا لیکن وہ اب تک دھمکی انداز دھمکی والا انداز اپنائے ہوئے ہیں ان کا رویہ جو ہے انتہائی معاندانہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں افغانستان کے لوگوں سے کوئی سروکار نہیں تھا ہمدردی نہیں تھی وہ اپنی دھاگ بٹھانے کے لیے آئے تھے یہاں قبضہ کرنے کے لیے آئے تھے لیکن بیس سال کے دوران انہیں خفت اور زلت کا سامنا کرنا پڑا اب تالبان نے جب پندرہ اگست کو قابل پر قبضہ کر لیا ہے حملے کے بعد اور پورے افغانستان پر تالبان کا کنٹرول ہے تو اب امریکہ برطانیہ اور ان کے جو ہم نوا لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ حکومت بھی ان کی مرضی کی آئے اگر ان کی مرضے کی حکومت چاہیے تھی تو تالبان کو بیس سال تک لڑنے کی کیا ضرورت تھی ان کا مقابلہ کرنے کی کیا ضرورت تھی تالبان کا تو پروگرام ہی یہی ہے ان کا تو ماتو ہی یہی ہے کہ یہاں پر ایک اسلامی حکومت آئے گی اب افغانستان کے لوگ جانے یہاں کی جو عوام ہیں وہ جانے یہاں کی قیادت جانے یہ بہتر فیصلے کریں گے اور انہیں ہی فیصلے کرنے چاہیے لیکن امریکہ برطانیہ وہ اپنی مرضی کا نظام مسلط کرنا چاہتے ہیں تو یہ کسی بھی طور پر کوئی بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے خصوصا یہاں کے اب جو حکمران ہیں تالبان ہیں جنہوں نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا ہے ظاہر ہے وہ اتنی سٹرگل کے بعد اتنی تغدو کے بعد اتنی محنت کے بعد اتنی جہد مسلسل کے بعد ایک اہم پوائنٹ پر کھڑے ہوئے ہیں حکومت میں آئے ہیں تو وہ نظام بھی وہی لے کے آئیں گے جن کے لیے انہوں نے اتنی محنت کی ہے اتنی قربانیاں دی ہیں تو یہاں پر یہ سوچنے والی بات ہے کہ اگر امریکہ برطانیہ انسانی ہمدردی کا کوئی پہلو رکھتے یا ان کے ذہن میں ہوتا تو انہیں فوری طور پر کوئی پیکج کا اعلان کرنا چاہیے تھا امداد کا اعلان کرنا چاہیے تھا وہ تو جاتے ہوئے جو کوئی جہاز تھے یا کوئی چیزیں تھیں جو ضرورت کی تھیں انہیں بھی وہ ضائع کر کے چلے گیا یہاں تاکہ انہوں نے کابل ائرپورٹ پر بھی توڑ پھوڑ کی اور رنوے کو خاصا نقصان پہنچایا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ذہن ہی تخریب کاری پر تخریب کاری کے حوالے سے تھا اور اب بھی وہ تخریب کاری پر ہی جمع ہوئے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں تو طالبان اپنا نظام لائیں گے اپنی حکومت لائیں گے جو ان کے منشور کے مطابق ہے جو ان کے رہنما چاہتے ہیں اور وہ اسلامی نظام ہے ان کی اپنی مرضی کا نظام نہیں ہے اور کفریت آقتیں چاہتی ہیں کہ جو نظام ان کے ممالک میں ہیں وہ آئے اب یہ تو ہونے سے رہا اب جب طالبان یہاں پر آئے ہیں اور یہاں پر امریکہ برطانیہ ان کے حوالیوں کو زلت امیز شکست کا سامنا کرنا پڑا اور پھر وہ ایک ایک کر کے یہاں سے بھاگ گئے یہاں تک کہ بیس سال تک جس حکومت کی انہوں نے سرپرستی کی جس کو ٹرین کیا جن کی تربیت کی وہ بھی انہی کی طرح ایک دن بھی نہیں نکال سکے دس گیارہ دنوں میں طالبان نے پورے افغانستان پر قبضہ کر لیا اور جیسے ہی طالبان کابل کی طرف بڑے ہیں تو اشرف غنی جو کہہ رہا تھا کہ ہم ادھر رہیں گے مریں گے یا کفن ہوگا یا وطن ہوگا تو وہ اشرف غنی بھی یہاں سے بھاگ نکلا اس کی پوری کابینہ ہی غیب ہوگی ایک طرح کا جتنا ان کا سسٹم تھا جو نظام تھا یہاں پر کوئی چیز بھی باقی نہیں بچی تو یہ پہلو آپ کے سامنے لانا ضروری تھا اور یہاں پر متحدار بمارات اور قطر نے انسانی ہمدردی کے ناتے یہاں پر کھانے پینے کی اشیاء بھیجی ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے عدویات وغیرہ یہ جو لوگوں کی ضرورت کی اشیاء تھی وہ بھیجی ہیں تو اس کے ساتھ اب تازہ بیان جو چین کی طرف سے آیا ہے خاصہ حاصل حفظہ ہے اور یہ توقع کی جا رہی تھی کہ چین بھی کوئی اہم قدم اٹھانے جا رہا ہے تو کروڑوں کی کروڑوں ڈالر کی امداد کا اعلان چین نے کیا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ مسلسل تالبان حکومت کے ساتھ رابطے میں رہے گا اور یہاں ایک اور بات بھی بہت اہمیت کی حامل ہے کہ وہ ایران اور بھارت کے حوالے سے ہے کہ ایران اور بھارت مسلسل تالبان کے خلاف افغانستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور بے سروپا جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے ایران بھی اور بھارت بھی یہ پروپیگنڈا منفی پروپیگنڈے میں بہت آگے جا رہے ہیں خیر یہ ایک لمبی کہانی ہے اس پہ پھر ہم کسی اور وقت چین اور تالبان کی ایک تو چین تالبان حکومت سے مسلسل رابطے برقرار رکھنے کو تیار ہے اور دوسرا یہ کہ چین کی طرف سے افغانستان کو امداد دینے کا اعلان کیا گیا ہے چینی وزیر خارجہ کے مطابق چین افغانستان کو تین کروڑ دس لاکھ ڈالر کی اجناس فراہم کرے گا جس میں موسم سرما کی ضروریات عدویات اور ویکسین بھی شامل ہوگی چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دیگر ممالک کے مقابلے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی اب مزید ذمہ داری ہے کہ افغانستان کی معاشی اور انسانی مدد کریں انہوں نے کہا کہ انہیں افغانستان کی سالمیت اور آزادی کو ملہوز خیال رکھتے ہوئے اس کی ترقی میں مدد کرنی چاہیے اس سے پہلے چین نے کہا تھا کہ وہ تالبان حکومت کے ساتھ مسلسل رابطے برقرار رکھنے کے لیے تیار ہے چین نے کہا ہے کہ افغانستان میں عبوری حکومت امن و امان اور جنگ کے بعد تعمیر نو کے لیے ایک ضروری قدم ہے اور وہ افغانستان کی نئی حکومت کے ساتھ رابطے برقرار رکھنے کے لیے تیار ہے خبر رسائیدارے رویٹرز کے مطابق چینی وزارت خارجہ کے ترجمہ نے یہ بات بیجنگ میں معمول کی پریس کانفرنس کے دوران پوچھے جانے والے ایک سوال کے جواب میں کہی ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا چین افغانستان میں نئی حکومت کو تسلیم کرے گا چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ ان کا ملک افغانستان کی سالمیت خودمختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے چینی وزارت خارجہ کے ترجمہ نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ افغانستان کے نئی حکام تمام نسلوں اور گروہوں کے لوگوں کی بات سنیں گے تاکہ اپنے لوگوں کی خواہشات اور بین الاقوامی برادری کی توقعات پر پورے اتر سکیں آنے والے دنوں میں امید کی جا سکتی ہے کہ چین اور تالبان کے درمیان تعلقات مزید گہرے ہوں گے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے مزید قریب آئیں گے لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں تعمیر و ترقی کے لیے جو افغانستان کے لیے بہت ضروری ہے چین اہم کردار ادا کرنے والا ہے یہاں پر افغانستان کے قریبی ممالک ہمسائے ممالک پاکستان پر بھی اہم ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ تعمیر و ترقی کے لیے اہم پیکج کا اعلان کرے اور اس وقت جو وہاں کے لوگ ہیں عوام ہیں ان کے لیے جو ضرورت کی چیزیں ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں عدویات ہیں ان کے لیے بھی انہیں اہم اعلان کرنا چاہیے اس سے پہلے متدار بمارات اور قطر کی طرف سے عملی طور پر چیزیں وہاں بھیجی گئی ہیں کھانے پینے کی چیزیں بھیجی گئی ہیں عدویات بھیجی گئی ہیں اور اب چین نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ کروڑوں کی اجناس بھیجے گا جس میں ویکسین بھی شامل ہوگی عدویات بھی شامل ہوں گی اور کھانے پینے کی چیزیں بھی شامل ہوں گی امید ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی طرف سے بھی کسی ایسے ہی اعلان کی توقع کی جا سکتی ہے مزید اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے تاکہ ہماری نئے ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں اور کومنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے مجھے دیجئے اجازت میں ہوں اقبال سہر اور آپ دیکھ رہے تھے ریال نیوز وارڈ اسلام زندہ بات پاکستان پائندہ بات